اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سیر کرواؤں گا تھاؤزنڈ آئرلینڈز کی یہ تھاؤزنڈ آئرلینڈز کا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہزار جزیرے تو یہ کینیڈا کے سٹی کنگسٹن سے تقریباً آدھا گھنٹہ دور ایک جگہ ہے جسے ہم تھاؤزنڈ آئرلینڈ کہتے ہیں اور یہ پانی کے اندر ایک کروز چلتا ہے اور یہ تقریباً تین گھنٹے دو گھنٹے اور ایک گھنٹے کا کروز آویلیبل ہوتا ہے چالیس سے پچاس ڈالرز کی ٹکٹ ہوتی ہے یہ ہمیں سینٹ لارنس ریور کے اندر لے کے جاتا ہے اور اس سینٹ لارنس ریور کے اندر جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایردگیب یہ آمنے سامنے بہت سے جزیرے ہیں اور ہر جزیرے پر ایک گھر ہے یعنی کہ تھاؤزنڈ آئلینڈ کا مطلب ہے تھاؤزنڈ ہزار جزیرے ہیں اور ہزار ہی ایک گھر ہیں تو اس میں ہمیں یہ ضرور ان ستارے جزیروں کی شیئر کرواتا ہے اور سب سے جو مزید کی بات یہ ہے کہ ہم کینیڈا بھی ہیں اور ایک لمحہ ہمارا کینیڈا میں ہوگا اور دوسرے لمحے ہم یو ایس اے کے اندر ہوں گے تو یہ یہاں پہ یو ایس اے کا بیسیکلی پورڈر بھی ہے تو کچھ جزیرے یو ایس اے کے اندر ہوں گے اور ہر جزیرے پر آپ کو ایس اے کے اندر یہ دور کہیں جزیرے نظر بھی آ رہے گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ ایک رونز ہے ہمارا جشیب ہے یہ ان جزیروں کو بھی اپنے گھری جائے گا اور ہمارا ایک قریب سے نظارہ دیکھنے کو ہوتا ہے اور ابھی یہ آگے آپ کو ایک بریج بھی نظر آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بریج ہے یہ وہ بریج ہے جو کینیڈا اور امریکہ کو اس علاقے میں ایک دوسرے کو کینیڈا اور امریکہ کو کنیک کرتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی سوچیں گے کہ جزیروں پر ہر جزیرے پر جو ایک گھر ہے وہاں پر لوگ رہتے ہیں تو وہ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے آتے جاتے ہیں اس کا بڑا آسان سا جواب یہ ہے کہ ان سب گھر والوں نے اپنی ایک کشتیاں یا سپیڈ بورٹس رکھی ہوئی ہیں تو ان سپیڈ بورٹس کے ذریعے جیسے لوگ اپنے گراج میں گاڑیاں پارک کرتے ہیں اسی طرح وہ اپنی کشتیاں پارک کرتے ہیں اور ان پر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں